ہمارے پاکستان میں لوگوں کا فٹنس لیول جو ہے وہ اس لیول کا ہو کہ ہمیں وائرس بیکٹیریاز اور جو دیگر ہماری بیماریاں وہ ہمیں چھونا پائیں سلامی پی ناظرین ڈل پاکستان سے میں ہوں آگا ہیدر بلو جیم اینڈ فٹنس سینٹر مزنگ چونگی ٹیمپر روڈ پر یہ جیم واقع ہے انیس سو ستر سے پچھتر میں جب آرنرڈ اولمپین چیمپین بنا تو ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے اس جیم کی بنیاد انیس سو اسی میں رکھی اس دور میں یہاں پر پہلوانی کا زیادہ عروج تھا جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جیم ہے کیا اور جیم میں کس چیز کی ایکسرسائز کی جاتی ہے اس جیم کے جو آرنر ہیں ان سے بات کرتے ہیں عمر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جیم سے اب تک کتنے سٹوڈنٹس نیشنل لیول تک بن چکے ہیں ہمارے اس جیم سے جو کہ چالیس سال پرانا ہے اس جیم سے کوئی ہزاروں کی تداد پہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے یہاں پہ جو میمبرز ہیں وہ جاس چکے ہیں اور ہمارے اس ملک کا لاہور شہر کا نام روشن کر چکے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کا فٹنس لیول جو ہے وہ اس لیول کا ہو کہ ہمیں وائرس بیکٹیریاز اور جو دیگر ہماری بیماریاں وہ ہمیں چھونا پائیں اور یہ ہی ہمارا موٹیو ہے اور یہ ہی ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم پاکستان کو فٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو سٹوڈنٹس پریکٹس سے یہ آتے ہیں کیا چارج کرتے ہیں فائیو انڈرڈ روپیز اس ٹائم ہمارے جیم کی فیس ہے کسی نے اگر پہلی دفعہ جیم جوائن کرنا ہے اسے سٹارٹ پہ کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے سٹارٹنگ پہ دیکھیں اس کی ایکسرسائز بلکل بیسکس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فری ویٹ اور ایک ہوتا ہے مشینری اس کو سب سے پہلے مشینری یوز کرنی چاہیے اور اس کو کم ویٹ لگانا چاہیے ریپیٹیشن زیادہ کرنی چاہیے اس کو خوراں کے اندر پروٹین زیادہ کرے ایک زیادہ کھائے چکن زیادہ کھائے تو ان کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں کہ وہ گھر میں یعنی کچھ فیمیلز بھی ہیں جو جم نہیں آ سکتے ان کے لیے آپ کیا کریں ڈیلی کے پندرہ منٹ بھی ووک کو دیتے ہیں ان کی جو فگر ہے اور اپنے آپ کو وہ ایزی فیل کریں گے اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے اپنے آپ کو فٹ فیل کریں گے جو جم میں نہیں جانا چاہتے یا جم نہیں گئے تو وہ گھر پہ کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں ووک سے سٹارٹ کریں جوگنگ کریں اپنے گھر میں کوئی انڈور گیم ہے جساں بیڈمنٹن ہے سیکنڈ نمبر پہ آئیلی ڈائیٹ ختم کریں فیٹس ختم کریں ڈائیٹ میں پروٹینز لیں اس کو اب کنٹینیو کریں گے اپنی لائف میں لے کے آنگے اپنا لائف سٹیل چینج کریں گے تو ان کی پوری باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی جو آپ کے پاس اس وقت میمبرز ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ ان کو ڈیلی ڈیچ کرتے ہیں ان کے کوئی پلان بھی ان کو دیتے ہیں یا یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ ڈائیٹ لے رہے ہیں ان کے پلان چلتے رہتے ہیں ڈیلی بیسیس پہ ہم چیک کرتے ہیں ویکلی بھی چیک کرتے ہیں منتلی بھی چیک کرتے ہیں جب کسی کا کمپیڈیشن ہوتا ہے فر ایکزمپل تو اس کو ہم ڈیلی بیسیس پہ دیکھنا پڑتا ہے اس کی نیوٹریشن کو اس کے جو ڈائیٹ پلان ہے بہت سٹکلی ہم فالو کرتے ہیں گیم کو ہم بہت زیادہ اس کی جو پروگرام ہے اس کو ہم بہت زیادہ سٹکلی چیک کرتے ہیں اس کی سپیشلی جو نیند ہوتی ہے جسے جب آپ سوتے ہیں آپ کے مسلز گروہ کرتے ہیں گروہ ہوتے ہیں تو وہ ہم بہت سٹکلی چیک کرتے ہیں جیم جو ہے کتنے ٹائٹل اس وقت جیت چکا ہے ہمارے پاس مسٹر لاہور کا بھی ہے جونئر مسٹر لاہور کا بھی ہے سینئر مسٹر لاہور کا بھی ہے مسٹر پنجاب کا بھی ہے مسٹر پاکستان کا بھی ہے ایشیا لیول تک ہمارے لوگ گئے ہیں کیا آخر میں کہنا چاہیں گے جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جتنے بھی جنریشنز ہیں یوتھ ہیں ایجیڈ ہیں میلز ہیں فی میلز ہیں ان سب کو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سارے کے سارے فٹ ہو جائیں اگر آپ لوگ جم نہیں جوائن کر سکتے تو اپنے گھر میں ہی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان آگاہ حیدر کو اجازت دیں نیکس ایک نئے پروگرام کے ساتھ آدھونوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ